بادشاہ سلامت کا موڈ آج بہت اچھا تھا وہ جوان وزیر کی طرف مڑا اور مسکرا کر پوچھا تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے وزیر نے شرما کر مو نیچے کر لیا بادشاہ نے کہکہ لگایا اور بولا تم گھبراو نہیں اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتو وزیر گھٹنوں کے بل چھک گیا اور آجزی کے ساتھ بولا حضور آپ دنیا کی خوبصورت ترین سلطنت کے مالک ہیں میں جب بھی یہ سلطنت دیکھتا ہوں میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے اگر اس کا دسویں حصہ میرا ہوتا تو میں دنیا کا خوش نصیب انسان ہوں بادشاہ بولا اگر میں تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دوں تو وزیر نے گھبرا کر اوپر دیکھا اور آجزی سے بولا بادشاہ سلامت یہ کیسے ممکن ہے میں اتنا خوش نصیب کیسے ہو سکتا ہوں بادشاہ نے فورا جلال زادے کو بلایا اور دو ایک ہمات لکھنے کا حکم دیا ویڈیو پر جانے سے قبل اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کر بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فیوچر میں نئی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ویڈیو کو بغایدہ آغاز کرتے ہیں پہلے حکم میں اپنی آدھی سلطنت نوجوان وزیر کے حوالے کرنے کا فرمان جاری کر دیا دوسرے حکم میں بادشاہ نے وزیر کا سر کرم کرنے کا حکم دے دیا وزیر دونوں احکامات پر بہت حیران ہوا بادشاہ نے احکامات پر مہور لگائی اور وزیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تمہارے پاس تیس دن ہیں تم ان تیس دنوں میں صرف تین سوالوں کے جواب تلاش کرو احکام ہوگے تو میرا پہلا حکم خارج سمجھا جائے گا اور دوسرے حکم کے مطابق تمہارا سر کلم کرتے لگا وزیر کی حیرت پرشانییں بدل گئی بادشاہ نے اس کے بعد فرمایا میرے تین سوال لکھ لو وزیر نے لکھنا شروع کر دیئے بادشاہ نے کہا پہلا سوال انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سرچائی کیا ہے دوسرا سوال انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے تیسرا سوال انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے بادشاہ نے اس کے بعد ننکالے پر چوڑ لگوائی اور بلند آواز میں فرمایا تمہارا وقت شروع ہوتا ہے اب وزیر نے دونوں پروانے اٹھارے اور دربار سے دور لگا اس نے اسے شام ملک بھر کے تمام دانشفر، عدیب، مفقے اور ذہین ترین لوگوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ سوالات رکھ دیئے ملک بھر کے دانشفر ساری ساری دات بحث کرتے رہے لیکن وہ پہلے ہی اس سوال پر کوئی خاطر خواہ جواب نہ لاسکے وزیر نے دوسرے دن دانشفر بٹھائے لیکن نتیجہ وہی نکلا اور آنے والے دنوں میں لگوں کی تعداد بڑھاتا رہا لیکن اسے کوئی تسلیب خواہ جواب نہ مل سکا جہاں تاکہ وہ مایوس ہو کر دارالحکومت سے باہر چلا گیا اور اپنے سوال اٹھا کر پورے ملک میں پھرتا رہا لیکن اس کو کوئی ناقابل یقین جواب نہ ملکتا وہ مارا مارا پھرتا رہا شہر شہر گاؤں گاؤں کی خاک چھانتا رہا شاہی لباس پھٹ گیا پگڑی ڈھیلی ہو گئی پگڑی ڈھیلی ہو کر گردن میں آکے لٹک گئے جھوٹے ٹوٹے پاؤں میں چھالے پڑ گئے یہاں تک کہ شد کا آخری جنہ خواتینوں حضرات اگلے دن اس نے دربار میں پیش ہونا تھا وزیر کو یقین تھا کہ آج اس کی جنہی کا آخری دن ہے کال اس کی گردن کلم کر دی جائے گی اور جسم شہر کے مرزی پلپل لٹکا دیا جائے گا وہ مایوسی کی عالم میں دار الحکومت کی کچھی عوادی میں آ پہنچا عوادی کے سیرے پر ایک فقیر کی جو پڑی تھی وہ گرتا پڑتا ہے جھوپڑی میں آ پہنچا جہاں ایک فقیر سکی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہا تھا ساتھ ہی دودھ کا پیالہ پڑھا تھا اور فقیر کا کتہ دودھ پی رہا تھا فقیر نے وزیر کی حالت دیکھی اور کہکہ لگایا اور بولا جنابِ علی آپ صحیح جگہ پر آ پہنچیں آپ کے تینوں سوالات کے جواب میرے پاس موجود ہیں وزیر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا آپ نے کیسے اندازہ لگا لیا میں کون ہوں اور میرا مسئلہ کیا ہے فقیر نے سوکی روٹی کے ٹکڑے اچھا لے اور اٹھا کے چھابے میں رکھ دیئے اور مسکر آیا اور اپنا بستر اٹھایا اور وزیر کو کہا یہ دیکھیں آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی وزیر نے جھک کر دیکھا تو بستر کے نیچے شائع خلط بچھوئی تھی یہ والی بات تھا جو بادشاہ اپنے قریب ترین وزراء کو نایت کرتا تھا فقیر نے کہا جنابِ علی میں بھی اسی سلطنت کا وزیر ہوتا تھا میں نے بھی اسی طرح آپ کی طرح بادشاہ سے شرط لگاندی گلتی کر لی دیا آپ خود دیکھ لیں فقیر نے اس کے بعد سوکی روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور دوبارہ پانی میں ڈبول کر کھانے لگا وزیر نے دکھی دل سے پوچھا کہ آپ بھی جواب تلاش نہ کر سکیں فقیر نے جواب دیا میرا مستہ آپ سے بہت مختیب تھا میں نے جواب دھونڈ کر بادشاہ کو بتا دیئے تھے مجھے عادی سلطنت بھی مل چکی تھی لیکن میں نے سلطنت کا پروانہ پھڑا بادشاہ کو اسلام کیا اور جھوپڑی میں آ کر پیٹھ گیا اور آج میں اور میرا کتہ دونوں مطمئن زندگیت دارے تھے نالج ان ہسٹری کی دوستو یہ سن کر وزیر کی حیرت اور بڑھ گی لیکن یہ سابق وزیر کے تجزیر کا وقت نہیں تھا بلکہ جواب معلوم کرنے کی گھڑی تھی چنانچہ وزیر نے فریادی بان کر فقیر سے بوچھا کہ آپ مجھے سوالات کے جوابات بتا سکتے ہیں فقیر نے ہاں میں گدن ہلا دی اور جواب دیا کہ میں پہلے دو سوالات کے جوابات مفتمے دوں گا لیکن تیسرے سوال کے لیے تمہیں قیمت ادا کرنی ہوگی وزیر کے پاس شرط مارنے کی سوا کوئی چارہ نہ تھا فقیر بولا پہلے سوال کا جواب دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے انسان کوئی بھی ہو کچھ بھی ہو وہ اس سچائی سے نہیں بچ سکتا دوسرے سوال کا جواب انسان کی زندگی کیا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے ہم میں سے ہر شخص زندگی کو دائمی سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے ناظرین فقیر کے دونوں جواب بہت ہی امدہ تھے وزیر بہت خوش ہوا اور اس نے تیسرے سوال کے لئے فقیر سے شاہد پوچی فقیر نے کہکہ لگایا اور کتے کے سامنے سے دودھ کا پیالہ اٹھایا وزیر کے ہاتھ میں دیا اور کہا میں آپ کے تیسرے سوال کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک آپ یہ دودھ کا پیالہ نہیں پی لیتے فقیر کے ماتے پر پسینہ آ گیا اور اس نے نفرت سے پیالہ زمین پر رکھ دیا وہ کسی قیمت پر بھی کتے کا جھوٹا دودھ نہیں پی سکتا فقیر نے کہا ٹھیک ہے اب تمہارے پاس دو ہی راستے ہیں تم انکار کر دو اور شاہی جلات کل تمہارا سر کلم کر دے گا یا تم یہ دودھ کا پیالہ پی لو جس سے تمہاری جان بچ جائے گی اور تم آدھی سلطنت کے مالک بھی بن جاؤ گی فیستہ برحل تمہارا ہے وزیر اس مستے میں پڑ گیا ایک طرف زندگی اور دوسری طرف کتے کا جھوٹا وہ سوچتا رہا سوچتا رہا یہاں تک کہ جان اور مال جیت گیا اور عزت نفس ہار گیا وزیر نے پیالہ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں سارا دودھ پی گیا فقیر نے کہکہ لگایا اور بولا میرے بچے انسان کی سب سے بڑی کمزوری غرض ہوتی ہے یہ اسے کتے کا جھوٹا دودھ پینے پر بھی مجبور کہہ دیتی ہے یہ وہ سچ ہے جس نے مجھے اس سلطنت کا پروانہ پھاڑنے پر مجبور کہہ دیا تھا میں جان گیا تھا جو جو جنگی کے دھوکے میں آؤں گا موت کی سچائی کو فرموش کر جاؤں گا اور میں موت کو فرموش کر جاؤں گا اور غرض کی دلدل میں دستا جاؤں گا وہ مجھے روز اس دلدل میں سانس لینے کے لیے غرض کے غلیز دودھ پینا پڑیں گے لہذا میرا مشورہ ہے کہ زندگی کی ان تین حقیقتوں کو جان لو تمہاری زندگی بھی اچھی گزرے گی وزیر شرمندی کا توفہ لے کر فقیر کی کٹھیا سے نکلا اور محل کی طرف چل پڑا وہ جون جون محل کی طرف پہنچ رہا تھا اس کے احساس شرمندگی میں اضافہ ہو رہا تھا اس کے اندر زلط کا احساس بڑھ رہا تھا اور اس احساس کے ساتھ ساتھ محل کی دروازے پر یہ پڑھ گوڑے سے گرا اور لمبی ہچکیلی اور اس کی روح پرواز کر دی ناظرین اس ویڈیو کا مقصد آپ کو زندگی کی اہم سچائی آتے لانا جو ہم بھول چکے ہیں کہ آج ہم اپنے نفس کی غلامی میں موت کو بھول کر وہ سارے کام کر رہے ہیں جو ہماری اخلاقیات کے مطابقات نہیں رکھیں ہم اپنی عزت نفس کی پرواہ کیے بغیر دولت کی پیچھے پڑے ہوئے ہیں لیکن اس سے کوئی شک نہیں کہ دولت وقت ضرورت ہے لیکن جائز اور ناجائز ذرائقہ خصوصی خیار رکھیں کیونکہ انسان جب دولت کی حوث میں پڑ جاتا ہے کدے کا چھوٹا ہی پی لے اگر ہم دنیا کی اس سرچائی کو تسطیم کرنے تو ہماری زندگی سکون سے رکھے گی اسے گزاری کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اتدام ہوتا ہے اپنا دوستوں اور دیر دنیا کے لوگوں کا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ